اسلام علیکم حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی ان کے علم اور تعلیم کی وجہ سے ان کے علم اور تعلیم کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں جو پہلا لفظ تھا یہ وہ تھا اکراہ اللہ نے پڑھنے پر تعلیم پر بہت زور دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے پیغمبر ان سے پوچھئے کیا جانے والا اور نہ جانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں قرآن پاک میں کئی دفعہ کئی جگہوں پر تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے تعلیم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا تعلیم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا تعلیم ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جس میں انہوں نے فرمایا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو تعلیم کے بارے میں ہمارے مذہب میں بہت زور دیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس شخص نے مجھے دو لفظ بھی پڑھا دیئے گویا اس شخص نے مجھے اپنا کلام بنا لی یعنی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں ان کا یہ قول جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور آج کے دور میں تعلیم کے بغیر ترقی کرنا ناممکن ہے جو انسان پڑھا لکھا ہے تعلیم یافتہ ہے وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تعلیم کی وجہ سے وہ ترقی حاصل کر رہا ہے دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی حاصل کی ہے جتنے ممالک نے ترقی حاصل کی ہے وہ صرف تعلیم کی وجہ سے ہی ہے تو تعلیم کی اہمیت سے انکار جو ہے نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے مذہب میں تو تعلیم حاصل کرنے پہ بہت زور دیا گیا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں خود آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ بھی ترقی کریں گے اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا ہماری جو گورنمنٹ ہے ان سے بھی چاہیے کہ ملک میں تعلیم عام کرے طلابہ کو ہر طرح کی تعلیم سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ وہ پڑھ لکھ جائیں پڑھ لکھ کے آگے بڑھیں اور ہمارا ملک بھی آگے بڑھیں بہت شکریہ اسلام